پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی اور بہنوں آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا اعوذ باللہ سمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا نُفِخَ فِي السُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ پس جب سور میں ایک پھونک ہنکی جائے گی یہ سورة الحقہ کی آیت نمبر تیرہ ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے کی آیتوں میں انکار کرنے والی قوموں کا تذکرہ کیا اور ان کی ہلاکت و بربادی کو بیان کرنے کے بعد اب اللہ رب العالمین قیامت کی آمد کی قیفیت بیان کر رہے ہیں کہ قیامت جب قائم ہوگی تو وہ کیسے قائم ہوگی اس کی ابتداء کیسے ہوگی اس کا تذکرہ کرتے ہیں واللہ تعالی نے فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِسْسُورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَا پس جب پہلی سور میں پھونکی جائے گی تو ایسی صورت میں اس وقت قیامت برپا ہو جائے گی اور آگے اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ کس طرح سے ساری چیزیں تہس نہس ہو جائے گی پہاڑ اور آسمان ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے تتر بتر ہو جائیں گے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے یہ ساری باتیں اللہ رب العالمین نے اگلی آیتوں میں بیان فرمائی ہے لہذا اب مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس کے بعد کی جو باتیں اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے لئے بیان کی ہے اس کو میں اور آپ سنیں اپنے لئے عبرت اور نصیحت اس سے حاصل کریں اور اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا دوسرا موضوع ہے گناہ گناہ میں آج ایک ایسے موضوع کو لے کر کے میں حاضر ہوا ہوں جو بہت ہی سنگین جرم ہے جو بہت ہی بڑا گناہ ہے اور جو آج کسرت سے ہمارے مسلمان بھائی خصوصاً بہنیں ہماری کر رہی ہے وہ کیا اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو پسند کرنا چاہے وہ محبت کی وجہ سے ہو چاہے وہ نکاح کے لئے شادی کے لئے ہو یا کسی بھی وجہ سے کسی بھی سبب کے تحت اسلام کو چھوڑ کر کے کسی اور مذہب سے محبت کرنا آج یہ ایک بہت بڑا علمیہ بن گیا ہے کہ ہماری ماں بہنیں جو ہے غیر مسلموں سے محبتیں کر کے اسلام سے جو ہے دور ہو رہی ہیں اسلام کو ترک کر رہی ہیں چھوڑ رہی ہیں کفر کو اختیار کر رہی ہیں یہ بڑے افسوس کی بات ہے بڑے افسوس کی بات ہے خصوصاً ان والدین کے لیے جن کی اولاد اس طرح کا گنہونا جرم انجام دے رہی ہے معاملہ یہ ہو گیا ہے نا کہ والدین اپنی اولاد سے لا پرواہ ہو گئے ہیں انہیں احساس ہی نہیں ہے اپنے والدین ہونے کا اپنی ذمہ داریوں کا ان کو بالکل بھی احساس نہیں ہے لہذا وہ اپنے بچوں کی تربیت اس طرح سے نہیں کرتے ہیں جیسے کرنی چاہیے وہ ان کے دل میں اسلام کی محبت ویسے نہیں بیٹھا رہے ہیں جیسے ان کے دل میں محبت بیٹھانی چاہیے یہی وجہ ہے کہ آج وہ بڑی آسانی سے اسلام کو چھوڑنے کے لیے راضی ہو جاتی ہے انہیں نہیں پتا کہ یہ اسلام کتنی قربانیوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں ہم انہیں نہیں بتاتے اپنے بچوں کو کہ کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھائے اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے کتنی طرح کی تکلیفیں برداشت کی صحابہ اکرام نے کیسی تکلیفیں برداشت کی آج ہم نے اپنی اولاد کو نہیں بتایا جس کی وجہ سے وہ اسلام کو چھوڑتے وقت اپنے دل میں ذرہ برابر بھی جو ہے برائی محسوس نہیں کرتے اس کو برانے ہی سمجھتے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا کہا وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین کو پسند کریں کسی اور دین کو چاہیں کسی اور مذہب سے وہ راضی ہو جائیں تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ اللہ تعالی اس سے کچھ بھی قبول نہیں کرے گا اس کی ساری نیکیہ ضائع و برباد ہو جائیں گے سارے خیر کے کام ضائع و برباد ہو جائیں گے اور اللہ تعالی نے فرمایا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ کہ وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے انہیں آخرت میں سوائے نقصان کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا عزیز بھائیوں اور بہنوں بہت افسوس کا مقام ہے کہ کس طرح سے ہماری بہنیں آج اسلام کو چھوڑنے پر راضی ہے اور وہ ذرہ برابر بھی افسوس اپنے دل میں اس کے لیے نہیں رکھتی وہ توحید کو چھوڑ کر کے کفر کو خوشی خوشی اختیار کرتی ہیں چاہے وہ محبت کے نام پر ہو چاہے وہ انصاف کے نام پر ہو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو دین سکھائیں دین سمجھائیں یاد رکھئے جیسے جیسے ہم قیامت کے قریب ہو رہے ہیں حالات اتنے مشکل تر ہوتے جائیں گے دین کی حفاظت کرنا ایمان کی حفاظت کرنا اتنا مشکل ہوتا جائے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن آپ کی اولاد آپ کا گریبان نہ پکڑیں تو انہیں آپ دین کی تعلیم دیں دین سکھائیں دین سمجھائیں ہاں میں یہ کہتا ہوں وہ اپنے ایمان کی حفاظت کر پائیں گے تب جا کر کہ وہ اپنے آپ کو کفر سے محفوظ رکھ پائیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عدا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو خصوصا ہماری بہنوں کو اپنے دین کی اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عدا فرمائیں یاد رکھیے دین اسلام کا چھوڑنا یہ کبیرہ گناہ ہے اللہ تعالی ہم تمام کو محفوظ رکھیں آمین وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمين السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں